اسلام علیکم ویورز آپ کے ساتھ رہے ہیں ہاؤس وائف چینل آج ہم بنا رہے ہیں نیندو سٹائل کا پیری پیری چکن اور اس کے لئے آپ ہال چکن جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں لیک پیس یوز کر رہی ہوں اور وہ بھی سکین کے ساتھ اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے ڈیپ کٹ لگا لیے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم میرینیشن تیار کریں گے میرینیشن کے لئے ہمیں کچھ سبز دھنیا چاہیے کچھ جو ہے لیسن کے چاہیے کچھ سبز مرچیں چاہیے میری سپائسی والی ہیں اگر آپ کی سپائسی کم ہو تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پہلے اس طرح سے چوب کر لیں گے اور پھر اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے سارا اور ہماری مزے کی سپائسی سی ساوس جو ہے وہ ریڈی ہو جائے اس میں ہم ایڈ کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون یوز کیا ہے ریڈ چیلی فلیکس جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس میں دو چمچ لیمن جوس ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ سرکا ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ دہی جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے اور یہ ہمارا مزے دار سا سپائسی ساوس جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم اچھے سے چیکن کے اوپر لگا لیں گے مکس کر لیں گے اور تقریباً دو ٹیبل سپون آئل یوز کریں گے میں آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ ریگولر کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چالیس تیس سے چالیس منٹ کے لیے آپ ایک دن پہلے بھی اس کو میرینٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور وہ زیادہ مزے کا بنتا ہے اگر نیکس ڈے اس کو یوز کریں میرینٹ کیا ہوا اور میں اس کو اس طرح سے گریلنگ پین میں سیٹ کر لوں گی پین کو پہلے ہلکا سا گریز کر لیا ہے آئل کے ساتھ بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے میرینٹ میں آئل جو ہے وہ کافی سارا یوز کر لیا تھا تو آپ اس پوائنٹ پر اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں آون میں لیکن مجھے گریل کی آوا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ زیادہ جوسی بنتا ہے گریل کرنے سے آون کے ساتھ آون میں اگر اس کو بیک کریں تو یہ تھوڑا خوشک سا بنتا ہے تو باقی میرینٹ جو ہے اس کو ہم اس کے اوپر تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اپلائی کرتے رہیں گے اور یہ جلدی گل جائے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے لیمن اور سرکہ اور یوگرٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے زیادہ ٹائم نہیں لے گا بننے میں تو جیسے یہ تھوڑا تھوڑا خوشک ہو جائے گا مسالہ اس کا تو ہم اس کے اوپر میرینیشن بچا ہوا وہ گریز کر دیں گے ساتھ ساتھ اور باقی جو ہمارے پاس میرینیشن بچا ہے اس کے لئے میں نے دو آلو جو ہیں ان کو کٹ لیا ہے تھوڑے بڑے بڑے پیسیز چپس کے سٹائل میں اور اس کو ہم اس میں جو ہے مکس کریں گے اچھے سے آپ اس پوائنٹ پر اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں گریل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو فرائی کروں گی اور فرائی کرنے کے لئے مجھے یہ مٹیریل جو ہے کافی تھن ہے تو اس میں میں تقریباً ایک چمچ بھر کے میدہ جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ یہ سارا مسالہ اس کے ساتھ چپک جائے اور فرائی کرنے میں مجھے مسئلہ نہ ہو اور فرائی کریں گے ہم اس کو اچھے سے اور ساتھ میں ہم کچھ فریش سیلد جو ہے وہ کٹ لیں گے اور ہمارا یہ مزیدار سا پریٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور میری ویڈیو پساند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ